بسم اللہ الرحمن الرحیم سمارٹ سیٹی نے جو ہے یہ اننونس کر دیا ہے جی کہ پوزیشن اب ان کے دو سیکٹرز ہیں سیکٹر اے اور سیکٹر بی جن کے اندر انہوں نے اپنا پوزیشن اننونس کی ہے اچھا اس کے لیے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے لیے الیجیبیلٹی کرائیٹیریا انہوں نے کیا رکھا ہے اس کے بعد ان کا کب کب پوزیشن دے رہے ہیں ان کی کیا کیا ڈیٹس ہیں اور اس کے بعد ان کا آگے ڈیویلمنٹ چارجز کے حوالے سے کیا ان کی آگے پائپ لائن ہوگی کیا سکیجول لوگ کا وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی کوش کروا سب سے بہلے میں آپ کو بتا دوں کہ لاہور سمارٹ سیٹی ایک بڑا زبردست کامیاب امرجنگ پروجیکٹ ہے اور جس کے اندر ان کی انتظامیاں ان کی جتنی بھی منیجمنٹ ہے ان کی ڈیویلمنٹ کے حوالے سے جو لوگ کام کر رہے ہیں سارے بڑا اچھا ڈے نائٹ میں کام کر رہے ہیں اور اس پروجیکٹ کو کامیاب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لاہور کے اندر جی لاہور سمارٹ سیٹی کی بہت زبردست ہائیپ ہے لوگ اس کے اندر ش یہ ایک بینیفیشل اور اچھا پروجیکٹ ہے جس میں انہوں نے تقریباً ایک سال سے بھی کم عرصے کے اندر اپنا فرسٹ جو پوزیشن ہے وہ اننونس کر دیا ہے اور اسی طرح یہ اپنا جو فرسٹ بیلٹ ہے یہ بھی آپ کا جو ہے اننونس ہو جائے گا تقریباً آنے والے چند مہینوں کے اندر اندر تو یہ ایک سب سے بڑی بات ہے اس کے بعد جتنا اس پروجیکٹ کو میں کیوں کر رہا ہوں ایکچولی آپ نے میری ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ میں زیادہ تار ڈی ایچ ایس کو ہی دیل کرتا ہوں ڈی ایچ ای کے علاوہ باہر کہیں پہ بھی جو ہے میں ڈیل نہیں کر رہا ہتا لیکن لاہور سمارٹ سیٹی چونکہ بہت زیادہ لوگوں کی کال میسیجیز انسٹالمنٹ کے حوالے سے آ رہی ہوتی تھی تو اس کی وجہ سے میں نے لاہور سمارٹ سیٹی کو کیا اور اس دوسرا سب سے بڑی ریزن اس کی یہ ہے کہ اس کا جتنا اچھا لیجٹ ڈیویلپر ہے حبیب رفیق پرائیویٹ لیمیٹیڈ اس کو جو ہے وہ بنا رہا ہے اور اس کا آر ایڈی یہ ایک لیکن یہ نمبرز آف ان کے پروجیکٹ جو ہے وہ ہینڈ آور ہو چکے ہیں کسٹمرز کی طرف پاس کپٹل اسلامباد میں کپٹل سمارٹ سیٹی کے نام سے اسی طرح لاہور سمارٹ سیٹی ابھی لانچ ہوئے اسی طرح ان کا فیصلہ بعد میں ڈیفرنٹ نام سے ان کے پروجیکٹ آریڈ ہینڈ آور ہوئے ہیں باقی جتنے بھی لوگ اس وقت کنسٹرکشن انڈیسٹری سے وابست ہے وہ بھی حبیب رفیق پرائیویٹ لیمیٹیڈ کو جانتے ہوگے کہ جتنی زیادہ ہائیویز و پر اچھا پوزیشن انہوں نے جو اننونس کیا وہ کن لوگوں کے لیے کیا ہے اچھا انہوں نے جو فائلز بیچی ہیں جیسے میں آپ کو خود بتا رہا ہوں کہ یہ انسٹالمنٹ کے اوپر بیچی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ان کے پاس لمسم والا بھی آپشن موجود ہوتا ہے وہ فائل ہولڈرز وہ انویسٹرز جنہوں نے لمسم پیمنٹ کر کے اس فائلز کو جو ہے وہ بائی کیا تھا ہنڈر پرسنٹ جن کی ہو گئی ہے ان کو انہوں نے پوزیشن اننونس کر دیا اور ان کے لیے سب سے بڑی زباد چیزی ہے کہ ان کی فائلز ان کا پلوڈ نمبر بیلڈ کر کے نہیں آئے گا بلکہ وہ ان کو میپ دیں گے اور میپ کے اوپر یہ چوز کریں گے کہ ہمیں یہ پلوڈ چاہیے ہمیں یہ چاہیے بڑے روڈ کا چاہیے کورنر چاہیے فیسنگ پارک چاہیے کون سا چاہیے تو یہ سنرگو آ رہے ہیں جس میں دس مرلہ اور ایک کنال کو سیکٹر اے کے اندر یہ دے رہے ہیں اور اسی طرح جو پانچ مرلہ اور سات مرلہ یہ سیکٹر بی کے اندر دے رہے ہیں جو کہ اب پرپوزڈ پلین جو مارکٹ کے میں ہمارے سامنے آیا ہے اس میں کن لوگوں کے لیے بینیفیٹس ہوگا آبیسلی لہور سمارٹ سیٹی کے اندر جو بھی پرسنٹ جو ارلی اس کے اندر انٹر ہوئے ہیں وہ اس وقت اپنی انویسٹمنٹ کے ہنڈر پرسنٹ کے اوپر نہیں ہنڈر پرسنٹ سے زیادہ کے اوپر اس وقت بینیفیچر میں آ رہی ہے کس طرح وہ لوگ جنہوں نے اٹھارہ لاکھ والی اگر میں پانچ مرلہ کی چھوٹی بکنگ کی بات کرو اٹھارہ لا بکنگ کی تھی تین لاکھ ساٹھ ہزار پیانوں نے اس کے اوپر دیا ہے دوسرا ڈاؤن پیمنٹ اس کے اوپر آج پچاس سے چار ستر کے درمیان جو ہے وہ اون چل رہے ہیں کیونکہ جو تین ساٹھ کی جو انویسمنٹ تھی اس سے تقریباً کوئی ون فیفٹی پرسنٹ تک جو ہے وہ بینیفیٹ کے اندر ہے اسی طرح اگر آپ باقیوں کی بات کریں کنال کی تو اس کے اوپر بھی چون پچپن لاکھ والی جو فائل ہے وہ بھی تقریباً چودہ سے پندرہ لاکھ روپیہ اس وقت جو ہے وہ بھی اون کی اوپر مارکٹ کے اندر اویلیبل ہے جنہی کہ وہاں پہ بھی انہوں نے جو ڈاؤن پیمنٹ کی ہے اس کے ہنڈرڈ پرسنٹ سے بھی زیادہ میں وہ اس وہاں پہ بھی جو ہے وہ بینیفیٹس میں ہیں اچھا اس پوزیشن سے فائدہ کیا ہوگا اس پوزیشن سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو اس پروجیکٹ کو ابھی یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ تھوڑا سا لانچنگ کی اوپر آ جائے تھوڑا سا آن گراؤنڈ کو نظر آنا شروع ہو جائے تو پھر ہم ہم اس کو آگے لیں گے تو وہ انویسٹر وہ لوگ بھی اب اس کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اور اوویسلی اس کے اندر جو ہے وہ پرائسز کے اندر بھی اضاف آئے گا جمپ آئے گا ابھی ان کے لیٹس جو پانچ مرلا والی چال رہی ہے وہ اکیس لاک ساٹھ زار والی چال رہی ہے اسی اسی طرح سات مرلا والی ہے اٹھائیس لاک بیس زار والی جی میں آپ کو اگزیکٹیو بتاتا جارہوں ان کے اوپر بھی اس وقت اون چال رہے ہیں اسی طرح جو تقریباً دو سے ڈ اوپر بھی اون چال رہے ہیں تو یہ ایک بڑی اچھی اور سالیڈ مارکٹ بنتی جا رہی ہے جس کے اندر میں اگر کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ ان کا ڈی ایچ ایفیز ایٹ کے اندر آفیس ہے اور یہاں پہ تقریباً آپ کا کوئی آپ کہہ نہیں کوئی تھرٹی ٹو فورٹی پرسینٹ انویسٹر ان کا ڈی ایچ ای کا انویسٹر انہوں نے گراب کیا ہے اور کرنے کی کوشش کی ہے اوورسیز بہت زیادہ اس کے اندر انٹرسٹ لے رہے ہیں اوورسیز اس کے اندر بلا خوف ان ہے لینڈ بھی ان کے پاس موجود ہے کام بھی کر رہے ہیں شارٹ ٹیم میں بھی لوگ بینیفٹ کمار رہے ہیں لانگ ٹیم میں بھی یہ بینیفیشلی ایک پروجیکٹ ہے تو یہ اچھی چیز ہے اور اس پوزیشن کے آنے سے جو کہ ان کا مارچ کے اندر ایک پوزیشن دے رہے ہیں دوسرا آفٹر رمضان جو ہے مائی کے اندر یہ ان کا پوزیشن آجان ہے اس پوزیشن سے اس کی مارکٹ کے اندر مزید بہتری آئے گی اور یہ شارٹ ٹیم اور لانگ ٹیم دونوں کے لیے یہ بڑا فروٹف اور بینیفیشل پروجیکٹ ہے تو یہ ایک چھوٹی سی اپڈیٹ لاہور سمارٹ سیٹی کے حوالے سے میں آپ تک شیئر کی ہے آپ کو لاہور سمارٹ سیٹی کے حوالے سے کسی قسم کی فائل ریٹ سیل پرچیز یا کچھ کے لیے بھی آپ مجھے اینی ٹائم ویٹس اپ کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں آپ کو ریسپونڈ ضرور کیا جائے گا اس کے ساتھ اپنے ارسلان تارک کو اجازت دیریے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا تھینکی ورمج جی اسلام علیکم